ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج ہم آپ کے خدمت میں حضرت مولانا سجان نومانی صاحب کا ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا پیغام کہ اگر اس پر تمام مسلمانہ نے ہند عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الیکشن کے بعد آنے والا دور بہت ہی اچھا ثابت ہوگا اس سے پہلے کہ آپ حضرت والا کا وہ پیغام سمات فرمائیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب فرمالیں اور مزید حکابرین امت کے بیانات سے مصفیز ہونے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو ملتی رہیں دوستوں آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ الیکشن سے پہلے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو اور یہ پیغام پہنچ جائے چلیے اب آپ کو حضرت کا وہ پیغام سناتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اگر آپ سب نظرات امت کی اور دین کی فکروں کے ساتھ نیک اعمال کی احتمال کے ساتھ بخیر و حافیت ایک بہت ضروری پیغام لے کر میں حاضر ہوا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کی اور ملت کی خیرخواہی کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں وہ کریں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بہت زیادہ تنگ نظر فرقہ پرست اور سرمایہ داروں کہ حامی اور غریب عوام مزدوروں کسانوں اور اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے والے لوگ مزید طاقتور نہ ہونے پائیں اور ان کو ان کے حوصلے بڑھنے نہ پائیں اس کے لیے جہاں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے جن میں سے ایک کوشش تو یہ ہے کہ ہر شخص کا ووٹر لس میں نام درج ہو دوسری کوشش یہ ہے کہ ہر شخص ضرور الیکشن کے دن ووٹ ڈالے بڑا ہو جوان ہو مرد ہو عالت ہو پڑھا لکھا ہو یا پی پڑھا لکھا اور ووٹ اپنا اس کو دے جس کے بارے میں اس کے علاقے کے سمجھداروں کا خیرخواہوں کا یہ رجحان ہو کہ یہ نسبتاً بہتر ہے اس کا نقصان اپنا کی نقصان سے کم ہی رہے گا اور ان کوششوں کے علاوہ ایک اور ذمہ داری بھی ہم اہل ایمان کی ہے کہ ہم یہ بات یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اللہی کے ہاتھ میں ہے دعاوں کا بہت احتمام کریں دعا کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے جو الفاظ منقول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بہت خصوصی تاثیر ہوتی ہے جو شاید ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نہیں ہوتی اس لیے میں بہت غور و فکر کر کے اللہ کے طرف رجوع کر کے اور چند مخصوص حضرات سے مشورہ کر کے آپ کے اپنے علاقے کے لیے کیا دعا کرنی ہے کیا عمل کرنا ہے کس طرح آپ کو اللہ سے مانگنا ہے اس کی تفصیل بھیج رہا ہوں یہ ذہن میں رہے کہ جتنی جلدی پیغام شروع ہونے کے بعد سے ہی یہ عمل شروع ہو جائے بلا تاخیر اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر تعداد آپ کو زیادہ لگتی ہے تو دس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ تیس لوگ حصد ضرورت اجتماعی طور پر وہ متعینہ تعداد پوری کر لیں تلوش شریف کی اور اس قرمے دعا کی اور ایک شخص اجتماعی دعا کر لیں یاد رہیں کہ اجتماعی دعا بالکل آخر میں نہیں ہوگی آخر سے پہلے یہ نمبر پر ہوگی انشاءاللہ جو صاحب آپ کو یہ تفصیلات سمجھائیں گے وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا سکیں گے اور جہاں تک صدقے کا تعلق ہے تو اگر آپ ابھی سے شروع نہ کر سکیں تو جس دن سے ایلیکشن کی تاریخ کا آپ کے سوبے میں اس دن سے شروع کریں صدقہ اور بلا ناغہ روزانہ وہ صدقہ نکالنے یہاں تک کہ ایلیکشن کے نتائج کا اعلان ہو جائے اگر ایک شخص روزانہ اتنی رقم نہیں نکال سکتا تو چند مخلص احباب اللہ کی رضا کی نیت سے ملک اور ملت کی شدمت کی نیت سے یہ صفقہ آپس میں تعاون کے ذریعے نکالیں اور یہ کسی واقعی کسی بہت ہی مستحق کسی مریض کے علاج کسی مریضہ کسی بیوہ یتین کسی بہت ہی مستحق تک یہ صفقہ پہنچایا جائیں اگر روز سے روز پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے دو تین دین کی جمع شدہ رقم بھی دی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص فکر مندی اور اپنی سی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں یہ پیغام اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بلکہ آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے